موسیقی موسیقی ناظرین سچ نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سچ نیوز ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتا ہے سچائی کی تلاش کرنا سچائی آپ کے سامنے آپ کے درمیان میں پیش کرنا آئیے ناظرین ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے جن کا نام شاہین سلطانہ ناظرین یہ کانگریس آئی سے چنچنم سے بھی کورپریٹر کے پچھلے الیکشنز میں محابلہ کر چکی ہے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور یہ شاہین سلطانہ یہ ایک آرہ تعلیمی آفتہ ہے ایک عوامی خدمت کے لیے ان کے پاس جذبہ ہے کہ عوام کی خدمت کریں تو لہٰذا وہ کانگریس جوائن کریں اور آج چنچنم سے کورپریٹر کا محابلہ کرتے ہوئے کانٹسٹ کیے اور مقصد صرف ایک عہدے کا نہیں جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ عہدے کا یا کسی نام کا اس کے لیے نہیں لیکن ایک عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ بھی رکھتے ہیں اور عوامی خدمت ہی ان کا نسب العائل ہے جہاں تب اس کے کانگریس سے وہ ہمیشہ ایسے کاری کرتا کہ ایک کانگریسی کاری کرتا کہ نہ دے ہمیشہ عوام کے درویان میں رہتی ہے اور چوبیسو گھنٹے وہ خدمت میں انجام دیتی ہے آئیے کانگریسی ریڈر شبانہ سلطانہ سے شاہین سلطانہ سے آپ کا ملافات کراتے ہیں آئیے ناظرین اسلام علیکم میڈم گے بتائیے کہ آپ جو خدمت کرتی ہے کانگریس کب جوئن کریں اور اس کے بعد آپ کا یہ جو سیاسی سفر جو رہا ہے کیسے شروع بواس کی جاتا تفصیلات بتائیں ایکچلی میں لاسٹ یا جوئن کری کانگریس الیکشن سے تھوڑی دن پر لے صرف اور میرا محصد دیئی تھا جوئن کرنے کا کہ اگر میں جیت گئی تو میں غریب لوگوں کی وضعت کر سکتی ہوں اور جو بچھے تعلیم افتالی ہم کی تعلیم کی توجہ کر سکتی ہوں میڈیکل کی فیسلیٹس کے لئے کچھ کر سکتی ہوں زہیف لوگوں کی ویزیفی کے لئے اور میں ویسے بھی ان کو کافی ہلپ کرتی ہوں ہمیشہ سپیشلی جو زہیف لوگ ہیں ان کے لئے تو میں ہمیشہ اپنا دروازہ بھی کلا رکھتی ہوں اپنا دھر بھی ان کو بلاتی ہوں جو خدمت ہو سکتی میں کرتی ہوں اور کانگریز مانے کی وجہ یہ ہے ایک تو یہ نیشنل پارٹی ہے آج تک جتنے بھی پارٹیز آئے صرف دھوکہ اور نام کمائیں کچھ کیے نہیں آرم کے لئے کچھ بھی نہیں کیے کانگریز تھی جب سب صرف مہنگائی مہنگائی روتے تھے آج کانگریز نہیں ہے لیکن مہنگائی چارونا بڑھ گئی تو غریب لوگوں کا جینا تو مشکل ہی ہو گیا بھائی یہ سوال کہ کانگریز سوال میں نہیں ہے لیکن اگر کانگریز کو لوگ ساتھ دی ہے کانگریز افدار میں آ سکتی ہے جتنے مدد کر سکتے وہ کریں گی اور جتنا بھی پرائز کنٹرول کرنا ہے وہ بھی کریں گے اور ان کا اچھے پارٹی ہے اور زمان میں سے خدیم پارٹی ہے یہ نئے پارٹی نہیں ان لوگ آزادی محصہ لیے ہوئے ہیں ان کا نام ہے ان کی شہرت ہے وہ لوگ خاندانی ہیں ایسے کوئی ادھر ادھر کے آکے کچھ منسٹر بن گئے ایوے بن گئے ایمیلے بن گئے نارملی آپ دیکھیں تخریفن پارٹیز میں ریپسٹ ہے چور ہے کریمنالز ہے مردرسٹ ہے یہ سب لوگوں جو ہے تو یہ برباد کریں اور کچھ نہیں ہے کوئی حس نہیں ہے شاید کانگریز آئی تو پھر بھی کم سے کم کم سے کم ایسا گھنٹا کر دی یا کریمنالز کریمز ہو رہے وہ تو نہیں ہوں گے میڈم جو آپ جیسا کہ آپ جاتے ہیں کہ ابھی جو ہے پیر جس قسم سے کام کر دی دورمنٹ تو کام کر دی تو کیا آپ ان کے کام سے جو ہے نا مضبئن ہے یعنی ایگر سبسطے کے آئندہ جو ہے کانگریز ایک کے رکھتے دار پر حاصل کریں گی تلگانا دیکھیں اب انشاءاللہ امی تو پوری ہے کہ کانگریز ہے گی کیونکہ کیسیار صاحب جو بادے کیے تھے انہوں میں کچھ نہیں گی گریبوں کے لئے تو سپیشلی کچھ بھی نہیں وہ صرف بھامٹے باتیں ہیں دو بیٹھوں بولے وہ نے دیے وظیفے میں لوگوں کو نام لیے وظیفے نہیں ملے کئی لوگ بچارے مہتاز ہیں واقعی مہتاز ہیں لیکن لوگ بلتے کمپیٹر سے نام کٹ ہو گیا جن کو پہلے وظیفہ ملتا تھا ان کو وظیفہ ہی کٹ ہو گیا کیوں وہ کمپیٹر میں نہیں ہاپ کنا جیسا کہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا سٹوڈنٹس کو جو کئی ہزار سٹوڈنٹس مر گئے اپنے آپ کو جھلا کے انویسٹیز میں اور تلہنگانے کے ساتھ دیئے ان کی مخارفت نہیں کرے دوسرے گورنمنٹس کو مخارفت کر کے گرائے اور ان کو اختیدار پہلائے تو یہ کچھ بھی نہیں بچوں گھر میں پلٹ کے لئے دیکھے کہ گھر کیسے چل رہا تو جو بچے شہیر ہو گئے جن کہ مآباپ کا ایک بیٹی تھی کچھ بھی تھا گھر کمانے والا پڑڑ مر گیا تو آگے کیا کریں گے ان کا کوئی سہارو نہیں بے 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 چاہ رہے ان کو کوئی پوچھ نہیں کوئی گھر پہ جا کی نہیں پوچھ نہیں بھئی آپ کے بچے شہید ہوتے ہم آپ کو دینا چاہ رہے بھلکے نہیں دی ان کو کوئی گھر نہیں کوئی وزیفہ نہیں دی ان کے بچوں کوئی اور وزیفے کا کئی لوگ جو مہت آج ہیں ان کو وزیفہ نہیں مہت نہیں ہیں فالس ویپر بنا کے لوگ پیسے کھا کے بنا کے دی ان کو برابر وزیفہ آرہا ہے تو یہ ناجائز ہے میرے خیال میں تو آپ کو توجہ دھر چاہییے کیونکہ انہی لوگوں سے آپ کی گورمنٹ بنی اور ان کی سے آپ چاہو رہے یہ جس دن آپ خلاف ہوں گے نہ آپ رہیں گے نہ آپ رہیں میڈم یہ جیسا آپ جو پرفومنس ہے تیاریس گورنمنٹ کا تو آپ کیا سمجھتے کہ 2019 میں کیا کانگریس آئی اقتدار واپس حاصل کریں گے دیکھ جیسی اب گورنمنٹ کے پالیس چل رہے اسے سب ستر گورنمنٹ آن والی نہیں ہے اور کانگریس کا اس لئے مجھے یقین ہے کیونکہ کانگریس پرانی پارٹی ہے جو آزادی کے حصہ لی اور جو واقع اپنے جان گما کر اپنے رشتہ دو سما کو گما کر یہ پوزیشن پر آئی اور اندوستان کو آزاد کر آئی تو کم سے کم سے اتنی تو امید ہے کہ جو نوٹ مچی بھی ہے وہ تو نہیں ہوگی دیفنیٹلی اور کانگریس کو اخت ڈھککا لگ چکا ہے تو اب تو ان کی غلطی کا صدا رہا موقع مل رہا اور مل کو دیکھن ہے کہ 100% کانگریس آئے گی اور اپنے غلطی میڈل کلاس دونوں طرح سے پی سوئے تو ایسے زندگی گزرنے آنی نہیں لوگ اور پبلک یہ جانتی اور سواج بھی گئی کہ کون سی حکومت بہتر ہے تو ان کی دل میں تو یہ ہے کانگریس کو اوٹ دینا کانگریس پی چیتا کانگریس